اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیر فرمائے اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قاتل ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی مشرق ہے کوئی متکبر ہے کوئی سودخور ہے کوئی رشوتخور ہے ایک دفعہ آج کہہ دے کل کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر اللہ سارے معاف فرمائے سندرہ شعبان کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں شب برات شب مغفرت شب رحمت شب برکت حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے حدیث پاک میں ہے لیلت نصف من شعبان پندرہ شعبان کی رات قضا عائشہ فرماتی ہے میں اٹھی تو اب بستر پر نہیں تھے تو میں ڈھونے نکلی تو آپ جنت البقی میں پہنچ ہوئے تھے تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ میں تو بقی والوں کے لئے آیا تھا دعا کرنے پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھی پا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے جہنم سے خلاصی فرماتا ہے اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا سورہ دخان میں فیہا يفرخ قل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلی کی آیت شب برات کے نفی کرتی ہے انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک تو قرآن پاک تو لیلت القدر میں اترا ہے تو اگر کوئی کسی قسم کے علانات ہوتے ہیں تو وہ پھر شب قدر میں ہوتے ہیں اس رات میں نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے ہیں شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی لیلت القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی حساش رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر منصیب ہو تو میں کیا کروں کہا یہ دعا پڑھو اللہ مَا اِنَّا قَعْفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنِّي اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے مجھے معاف فرماؤ تو میرے نبی کی عبادت وہی گیارہ رکعہ تحجد کے نوافل تھے چاہے وہ شبِ قدر تھی چاہے وہ شبِ برات تھی چاہے وہ شبِ جمعہ تھی تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس نے لکھی اس کی سند کیا ہے اس کی تمیزی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ چار رکعات پڑھو پہلی رکعات میں یہ پڑھو دوسری میں یہ پڑھو تیسری میں یہ چوتھی میں یہ یہ سب بدعات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے عبادت تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے اب شب برات میں صلات تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے نفلوں کی تو جماعات ہی نہیں جماعات ہی نہیں ہوتی تو یہ صلات تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی بہنوں اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں ہاں آپ تحجد کے نوافل پڑھیں ساری رات پڑھیں آپ قرآن کی تلاوت کریں ساری رات کریں آپ اللہ کا ذکر فرمائیں ساری رات فرمائیں آپ دعا مانگیں چاہے ساری رات مانگیں یہ مخصوص آمال یہ ہیں نماز تلاوت ذکر اور دعا اور آنسوں کے ساتھ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوک جاتی ہے ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی عبادہ ایمان کی اسے آنسوں کے چند کترے ہی سمندر بنا دیتے پی طرح سیراب کر دیتے ہیں تو آنسوں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے قومو لیلہا و سومو شہرہا یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے اور علمہ البانی رحمت اللہ نے اس کو موضوع خرار دیا ہے تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے یہ غلط ہے اس طرح یہ بیدعات بن جائے گا کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے نفل سمجھ کے وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے چونکہ روزہ والی روایت بلکل قابل اعتبار قابل حجت نہیں ہے اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا اس کو حجت نہیں بنایا جاتا کمزور اس کا زوف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جاگے ہوں شاید اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے حضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچھایا بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی چھلک نبی کی زندگی پڑھو آپ کو پتا چلے گا زندگی ہے کیا قرآن پڑھو آپ کو پتا چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیف فرمائے اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قتل ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی مشرق ہے کوئی متکبر ہے کوئی سود خور ہے کوئی رشود خور ہے ایک دفعہ آج کہہ دے کل کی رات کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبت اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے تو ایک آدھے بول پر اللہ معاف کر اللہ سارے معاف فرما دے سبحان آگے جملہ بڑا خوبصور ہے اس میں تکبر ہے ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تو کسی نافرمان کو حقیر نہ جانو اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے کہتے تیس سال ہو گئے ہیں فرقہ واریت سے توبہ کرو اپنے فرقے پہ جمع رہو لیکن دوسروں سے نفر سلام بھی نہ کرنا جنازہ بھی نہ پڑنا حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑنا اچھو اللہ کے باستے آج بہت awareness ہو چکی ہے تو مہربانی کرو امت بنو محبت کرو ایک دوسرے سے ملو چلو ہم امت بن کے چلیں اختلاف رائق کے فیصل آخرت میں ہو جائیں گی قل کل یعمل علا شاکلت فرب کم اعلم بمن ہوا اہدہ سبیلہ ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں خیرات کی جاتی ہے یہ بیدار سنت سمجھ کہ کوئی کرے گا تو بیدار ہے ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش